یہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عارف علوی صاحب جو آپ نے آپ کو بڑا پارسا اور بزرگ کہتا ہے اور نجی دورے پر آیا ناران کاغان پر چھو گھران پر اور یہاں درکاری ملازمی جو غریب انہیں دوڑائیتے رہے ہیں خرچہ ان سے کراتے رہے ہیں اور مزے خود لوٹتے رہے ہیں اور اس کا یہ کردار دیکھو صدر کا اگر یہ کردار ہے کیا ہوگا عام لوگوں اور یہ جو ایک بات قابل مضمت ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں ملک کی کیا عالت ہے ملک میں لوگوں کے لیے نہ پٹرول ہے نہ ڈیزل ہے اور خزانے کو خالی کر کے گئے ہوئے ہیں اس کی پارٹی والے جو یہ صدر بنا ہوا ہے اور جناب علی یہ دورے کر رہا ہے خدا کا خوف کر یہ جو آپ کے دوروں پر پیسے لگتے ہیں یہ قومی خزانے میں ڈالیں آئی ایم ایف کا جو کرزہ ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں اور ملک میں افراد تفریح اور خانہ جنگی کی صورت کے حال پیدا نہ کریں یہ غلط بات اقتدار سے آپ چلے گئے اس کو تو چاہیے تھا بھائی آپ کی پیٹی کی ہی استیفہ دے گئے چلے جاؤ کس لیے یہاں جخ مارنے کے لیے بیٹھے ہو اس لیے وہ اسمبلی سے قانون پاس کرتے ہیں وہی قانون تم نے آڈی نے اس کے ذریعے پاس کیا تھا اور آج تم اس کی محالفت کرتے ہو قانون کو واپس بیٹھتے ہو یہ کیسے آپ پڑے لکھے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پارساک ہیں اس لیے میں ان کا باتوں کی مضمت کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آئی کورڈ بار اسوسییشن بینچ اقتباد کا الیکشن اٹھارہ جولائی کو ہوا الیکشن واقعی جو وکیل الیکشن لڑے وکیل تھے وہ آئی کورڈ میں پیش ہوتے ہیں لیکن بعض لوگوں نے ناقبت اندیشوں نے اس الیکشن میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کی اس کلیکشن کو ڈیلے کیا اس میں اپیلے ہوئی اور وہ اور اس کی کاؤنٹن اسلام آباد میں ہوئی اس لیے میں وقلا ورادی سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پہچانو جو کہ آپ نے پہچان لیے ہیں اور یہ ہزارہ کے وقلا کے لیے باعث شرم کی بات مت بناو ہزارہ کے وقلا کا جو آنر ہے جو ایک ڈگنیٹی ہے اس کو برکار رکھنا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب پورٹمنٹ سپیرٹ پیدا کرو نمائندہ تو وہ بنے گا جس کو ووٹ دیں گے وقلا اور جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے یہ اور آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے پتا چل گیا اور کیسی تھمپنگ مجارٹی سے یہ موجودہ جو کیبینٹ جو ہے منتخب ہوئی ہے یہ اگر آپ کے یہ کرتوت نہ ہوتے آپ یہ غلط ڈائریکشن نہ دیتے خلط الیکشن کمیشن سے کاروائیاں نہ کراتے تو یہ بات نہ ہوتی رنگ کا مقابلہ ہوتا ہے اس لیے خدارہ میں سب سب وقلا سے اس میں میں بھی شامل ہمیں چاہیے کہ ہم ڈگنی کی دیگی بات کریں خلط باتوں کو چھوڑیں اور دوسری بات ہے کہ ملک میں آلات واقعات خراب ہیں آپ وکیل بجائز کے اپنے صاحب اقتدار اور جو صاحب حضب اقتلاف ان لوگوں کو مشرہ دیں یعنی مل بیٹھیں اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں آپ وکیل افس میں جگڑنا کرنے شروع ہو گئے ہیں سپورٹ مینٹ سپیرٹ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں جمہوریت آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں قانون آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں آپ قانون کی بھی خلاف وردی کرتے ہیں آپ سپورٹ مینٹ سپیرٹ بھی آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کرتے اس لیے میری یہ گزادش ہے مقلعہ سے سپورٹ مینٹ سپیرٹ پیدا کریں پوزیٹیو سوچ رکھیں اور پوزیٹیو سرگرمیاں جہاں ان میں عمل لیں اور اس میں رکھنا نہ نہ یہ وجہ زمان صاحب نے غلط قرآن کی ہے اگر یہ عدالتیں نہ ہو جو ڈیشری نہ ہو اس نے یہ توہین عدالت کی ہے یہ جو ڈیشری نہ ہو تو جناب علی یہ تو لوگوں کے حقوب لوگ جو ضرور ہیں جو خان ہیں جو بدماش ہیں وہ لوگوں کے حقوب ضبط کر لیں آپ اگر عدالتوں کو نہیں مانتے تو آپ کے مقدمے عدالتوں میں جو لگے ہوئے ہیں پھر چھوڑے نہ مقدمے دندہ لے لوگوں کے پیچھے نہ یہ بات ضرور ہے کہ عدالتوں میں مقدمے دیلے ہوتے ہیں اس کی وجہ اثر لوگ ہیں جو مقدموں میں ایک دن ایک وکیل کرتے ہیں دوسرے دن نہیں عدالتیں بہتر کردار ادا کر لی ہیں عدالتیں اگر نوٹیں تو عدالتیں اور فوج نوٹیں تو اس ملک کا تو براہ حال کر دیتا ہے یہ سیاسی لوگ جو ہیں اور جو لوگ اس میں یہاں اثر رسوع رکھتے ہیں یہ بات انہوں نے ٹوٹلی سو فیصد غلط کی ہے اور میں اس بات کو کنڈم کرتا ہوں اور میں یہ چیف جسٹس آپ پاکستان سے اور آئی کورڈ کے چیف جسٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے کہ وہ عدالتوں کے بات بات ٹھیک ہے غلطیاں ہیں قانون میں کمی بیشی ہے آپ لے ایم پی اے آپ نے کیا کیا اتنے عرصہ آپ کو چاہیے تھے کہ آپ اس کو درست کرتے نہ آپ نے درست کیا ہے عدالتوں کو یہ نہ کہیں ٹھیک ہے کسی ہے کازمی سب لوگ بزرگ نہیں ہیں وکیلوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک نہیں ہے ججوں میں بھی ہوں گے یہ بات نہیں ہے مینرز کی بات ہے عدالتیں نہ ہونا یہ پراپٹی مافیا یہ پرائی پٹی ڈیلر یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیں اس لیے نہیں نہیں وہ ہاں ڈیلر ہے ہاں اس کی وجہ ہے کہ نہ ہمارے پاس پراپر عدالتوں کا نظام ہے نہ پراپر کوٹ روم ہے نہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے تو آپ حکومت کو کہے نا کہ جج زیادہ کریں ججوں کو فیسلیٹیٹ کریں اور چاہیے تو یہ کہ آپ اتنا کرتے ہیں کہ ہر دو تین یونین کونسل لیول پر یہ تحصیل بن جائے جوتے لوگوں کو منصرہ نہ آنا پڑتا دو اور غر سے ہوگی نہ آنا پڑتا آپ نے کیا کیا آپ نے اتنا عرصہ نمائندہ آپ نے عدالتوں کے لیے کوئی آپ نے اسمبلی میں عدالتوں کی اصلاحات کے بارے میں کوئی آواز اٹھائیے ایکی سال آپ سیاست میں رہے ہیں آپ کا باپ بھی سیاست میں رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کنے لگا لوگوں کی زبان اور بولی بور رہے ہیں یہ غلط بات کی ہے اس نے عدالتوں کے بارے میں اور یہ غلط ہے عدالتے ہی تو لوگوں کو یہ فرام کرتی ہیں ٹھیک ہے مکمل نہیں کرتی لیکن ستر فیصد یہ انصاف فرام ہو رہا ہے عدالتوں میں کیا آتے نہ ہو اور رولا نہ چپتے لگے رہا آپ تو لوگوں کو مارتے ہیں اگر آپ نہ ہو تو عدالتیں نہ ہو تو آپ کسی کو کرنا ملکشنے دیں یہ باتیں نہ کریں آپ شریف آدمی ہیں آپ سے یہ باتیں نہیں زیب دیتی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا